کریئیشن آف یونیورس کے زمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے زمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبدالقادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گدرے ہیں ہندوستان میں اور اگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی از قدرِ خود حشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالمِ عمر عالمِ عمر نیچے اترا عالمِ خلق کی شکل میں اور عالمِ خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندنا شروع ہوا اب یہاں سے حیاتِ عرصی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہارِ نیستی اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آرہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ حسن نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کل ما فی الکون وهمن و خیال اور قوسن فی المرایا اور دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالمِ وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریئیشن خلقتہ بیدیہ مسجودِ ملائک خریفت اللہ تو اے بہارِ نیستی از قدرِ خود ہو شیار باش اور آپ نے مقام اور برطبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہیں جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھڑتے ہیں ترزِ بے دل میں ریختہ کہنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بے دل کا